السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے ویلکم بیٹ تو ماری یوٹیوب چینل تو جی ابھی یہ صبح کا ٹائم اور میں یہاں پر کر رہی تھی ناشتہ اور آج کا ڈے جو ہے وہ تھوڑا سا بیزی بھی ہے کیونکہ ویکنڈ ہے اور ویکنڈ پہ میری آن لائن کلاس ہوتی ہے تو ابھی مجھے اس کے لئے جو ہے وہ نوٹس بغیرہ تھوڑے سے ریڈی کرنے تھے اور آج میں سوچی تھی کہ میں تھوڑی سکن کیر بھی کرو کیونکہ کافی دنوں سے جو ہے وہ میں نے بلکل بھی نہیں کی اور میری سکن جو تھی وہ تھوڑی سی سنسیٹیو ہوئی ہے فیس پہ میرے تھوڑی سی الرجی ہوئی تھی تو اس وجہ سے بھی میں بھی چھیڑنی رہی تھی تو آج لیکن میں نے سوچا کہ چلو جو ہے وہ تھوڑا سا سکن کیر کر لیتی ہوں اور آئی برو وغیرہ تو میں جو ہے وہ باہر سے کروا لیتی ہوں سیلون سے لیکن فریشل وغیرہ جو ہے وہ میں ابھی کبھار جاتی ہوں زیادہ تر میں دھر پہ ہی کرتی ہوں اور جب شادی ہو یا پھر ایو وغیرہ ہو تو میں چھڑے جاتی ہوں سیلون ادروائز جو ہے وہ میں دھر پہ ہی کرتی ہوں تو جب میں یہاں پر ناشتہ کر رہی تھی اور ناشتہ میں جو ہے وہ میں نے بلکل اور انڈا لیا تھا اور ساتھ میں لسی تھی اچھا یہاں پر ایک کام ہواکر ہے یہ لسی بھی پیلی میں نے اور اب چھائے بھی پڑی بھی تھی تو میں سوچ ہوں یار ہمیں لسی بھی پیلو ہمیں چھائے بھی پیلو پھر میں نے کہا نہیں یار چھائے نہ پی تو پی سارا دن سارا دکھے گا کیونکہ میں اگر صبح میں چھائے نہیں پیتی ناشتہ میں کیونکہ کافی ٹائم سے عادت ہے جب سے ہم بڑے ہوئے ہیں تو تب سے ہمیں عادت ہے سب کو ہی کہ ہم نے چھائے جو ہے وہ لازمی ناشتہ میں پینی ہوتا ہے اگر ہم نہیں پیتے تو بس سارا دن ایسے سست گزرتا ہے اور سر میں درد شروع ہو جاتی ہے اسی وجہ سے ہم صبح کی چھائے بھی بھی سکٹ نہیں کرتے ایون جو ہے وہ رمضان میں بھی ایک تبار میں نے چائے نہیں پی تو سارا دن میرے سر میں اتنی روزہ رکھتی درد ہوئی اتنی درد ہوئی کہ بس انتہائی ہے کوئی تو خیر ابھی جی میں یہاں پہ جلدی سے ناشتہ کرلوں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اپنی سکن کیر کروں گی اور آپ کو بھی میں دکھاؤں گی کہ میں روتین میں جو ہے وہ کیا کیا یوز کرتی ہوں اچھا مجھے نا ویسے بھی میک اپ وغیرہ کا بلکل بھی شوق نہیں مجھے زیادہ شوق یہی ہے کہ میں سکن کیر پروڈکٹس جو ہیں وہ میں لو اور اینی کا مجھے زیادہ شوق ہوتا ہے میک اپ وغیرہ میں بہت کم یوز کرتی ہوں شادی وغیرہ پر تو سبھی یوز کرتے ہیں سبھی نہیں کرنا ہوتا ہے لیکن دیلی بیس پر تو میں بالکل بھی نہیں کرتی اور کہیں آنا جانا ہو تو لیکنن کبھی ہوئی میں بہت کم یوز کرتا ہوں کبھی کو باہربällt ہوتا ہے کر لیتا ہوں آدھرویز نہیں مجھے زیادہ میک اپ بھی اتنا پس نہیں ہیں نہاں ہی میہے زیادہ کریکہم خریدتی ہوں نہ ہی میرے پاس اتنا میک اپ ہے نہ مجھے اس کا شوق ہے ہاں سکن کیر میں مجھے ضرور ہوتا ہے یہ بھی ہو یہ بھی ہو کہ خود ہی بہتر ہو جائے گی تو ٹھیک خیر یہاں پر میں نے چائے جو ہے وہ پیلی تھی اور اب میں کروں گی اپنی تھوڑی سکن کیئر اور میں آپ کو دکھاتے ہو کہ میں کیا یوز کر رہی ہوں یہ ہے جی ایس بی کا فیشل تو ہم گھر میں سب ہی یہی یوز کرتے ہیں یہاں پر میں فیس پہ جو ہے وہ بلیچ نہیں کروں گی میں صرف پاؤں اور ہاتھوں پہ کروں گی تو ابھی میں یہاں پر بنا رہی تھی بلیچ اور بلیچ جو ہے وہ میں صرف پاؤں پہ کروں گی اور ہاتھوں پہ کروں گی اور فیس پہ جسٹ میں کلنسنگ کروں گی سکرپ کروں گی اور میں اینڈ پہ میڈرل ماسک لگا لوں گی اور میں فیس پہ کچھ بھی یوزنی کروں گی اور یہ بھی تقریباً میں کوئی ایک ڈیڑھ منت کے بعد کر رہی ہوں تو جی یہاں پر ابھی جلی جلی سے میں بلیچ منع کر تو وہ لگاتی ہوں ایچ منع کر جو ہے وہ میں نے پاؤں پر اور ہاتھوں پر لگا لیا اور یہاں پہ تھوڑی سی شوکیاں مارتے ہوئے ہیں میں آپ کو نظر آرہے ہیں تو خیر اب میں کرلوں گی فیس کا اچھے سکرپ سکرپ کرنے کے بعد جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے وہ یہ بلیک ہیڈز نکالنا ہے اور اب میں سٹول کے ساتھ جہاں جہاں پر بلیک ہیڈز ہیں وہ اچھے سے نکال لوں گی فرسٹ میں نے کلنزنگ کی تھی پھر نیکسٹ میں نے جو ہے وہ سکرپ اور پھر میں بلیک ہیڈز اب نکال لیں گی پھر جی اب لاسٹ میں میں لگاؤں گی منرل ماسک اور اس کے بعد جتے دے میں یہ ڈرائے ہوگا اتنی دے میں میں اپنے نیلز کٹ کر لوں گی اچھا میں اپنے نیلز جانا وہ بلکل بھی نہیں بڑھاتی ہوں تھوڑے سے بڑھتے تو میں کٹ کر لیتی کیونکہ مجھے کام کرتے ہوئے اور خاص طور پر موبائل یوز کرتے ہو مجھے بہت ایریٹیشن ہوتی ہے اور ویسے بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے نیلز جتے تھے بڑے ہوں پہلے میں رکھتی ہوتی تھی لیکن اب کافی ٹائم سے جائے میں نے چھوڑتی ہے اب میں بلکل بھی نہیں رکھتی نائی مجھے پسند ہے تو جب تھوڑے سے یہ بڑھتے تو میں ساتھ ان کو کٹ کر لیتی ہوں تو ویسے بھی میں فیشل کری تھی بلیچ وغیرہ کی تھی تو میں نے سوچا چلو ساتھی اس کو بھی کٹ کر لیتی ہوں اور یہاں پر میں نیلز کٹ کر لوں کہ اتنی دیل میں میرا ماسک بھی ڈرائی ہو جائے گا تو یہ میری نارمل سے سکن کیئر ہے بہت زیادہ میں نہیں کرتی ہے ویسے بھی میں نے آپ کو بھی پیچھے بتایا کہ میری سکن جو ہے وہ تھوڑے سے اللرجی ہوئی بھی ہے تو میں آوائٹ کر رہی ہوں اور یار جب بھی میں پہلے وہ اپنے ناکھون بڑھاتی ہوتی تھی اور کوئی بھی کام کرتے ہوئے لازمی ایک آدھا ٹوٹنا تھا خاص طور پر جب میں نے بیٹشو چینج کرنی اور اس کو سیٹ کرتے ہوئے تب بھی لازمی ایک آدھا میرا ناکھون ٹوٹتا تھا یا پھر واشنگ مشین سے کپڑے نکالتے ہوئے یہ دونوں کام کرتے ہیں ایک آدھا ناکھون میرا لازمی ٹوٹتا تھا اور میرے ناکھون کی ساری شیپ قراب ہو جاتی تھی کیونکہ ایک ٹوٹتا تھا تو باقی مجھے خوتی کارنے پڑ جاتے تھے تو میں نے سوچا یا چھوڑو ان کو بڑھے کر کے کیا کرنے ہیں رنے دو تو جی یہ تھی میری سکن کیر اور لاسٹ میں میں نے بس فیس کو دھو کر روز وارٹر سپری کر لیا تھا ہوپ سو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی مجھے انسٹاگرام پر فولو کرنا مت بھولیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیں انشاءاللہ نیکس رویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ